اس مرتبہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی پیچھے کون ہو سکتا ہے معیشہ کی طرح گرفتاری میں جتنے کردار ہیں عمران ریاض خان کی وہ وہی ہیں جو پہلے تھے عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ٹروفی پیش کی گئی میری رائے میں عمران کی بات جو ہے وہ بادی و نظر میں درست ہے کب تک واپس آ جائیں گے تفتیشی افسر غائب ہو گیا پروسیکیوٹر کے پاس دلائل نہیں تھے عدالت کو ہم نے ایک ایک مطلب مطمئن کیا لوگ تھک جاتے ہیں آپ نے تھکی میں نہیں تھکتا ہے میرا دوست ہے میں وکیل ہوں یہ مقدمات کب تک چلتے رہیں گے اور آخر عمران ریاض خان صاحب کی جو غلطی ہے وہ کیا ہے عمران کی غلطی صرف یہ ہے کہ عمران کی زبان بندی کرانے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس پہ وہ جرت سے اور حوصلے سے ہمیشہ انکار کرتا ہے رہا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ کر رہا ہے یہی وہ بنیاد ہے کہ یہ ایک مقابلے بازی چل رہی ہے کہ عمران کی determination versus the fake cases یعنی کہ اب جلی جھوٹے مقدمے ایک طرف ہیں اور عمران ریاض کی determination جو ہے وہ ایک طرف ہے اب نظر یہ آتا ہے کہ چونکہ یہ عمران ریاض خان پہ پانچویں لہر آئی ہے اور یہ ساتھویں مقدمے میں گرفتاری ہے پچھلے دو سال میں اللہ رب العزت نے مہزانہ طور پر اس کو ہمارے پاس واپس بیجا ہے ان حالات میں بھی زندہ رہتے ہوئے کبھی کسی کو مینہ صحافی کو پوری دنیا میں اس حد تک victimize ہوتے نہیں دیکھا اس مرتبہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی پیچھے کون ہو سکتا دیکھو کوئی ایسی شک و شبے میں مت رہیں کہ ہمیشہ کی طرح گرفتاری میں جتنے کردار ہیں عمران ریاض صاحب کی وہ وہی ہیں جو پہلے تھے اور اس میں جو ہے وہ political actors جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ مل کے اپنا حصہ بھی جو ہے وہ score settle کرتی عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحب کو ٹروفی پیش کی گئی جو واقعات حالات بتا رہے ہیں circumstances جو بتا رہے ہیں میری رائے میں عمران کی بات جو ہے وہ بادی و نظر میں درست ہے کب تک واپس آ جائیں گے بوری کوشش ہے کہ آج ہی جو صاحب واپس لے کے جاتے آپ نے دیکھا کہ تفتیشی افسر غائب ہو گیا پروسیکیوٹر کے پاس دلائل نہیں تھے عدالت کو ہم نے ایک ایک مقتلے میں مطمئن کیا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا I have an idea کہ there are rats that runs around and they are desperately trying to you know attempt to influence the court یعنی کہ عدالتوں کی کاروائی پر اثر انداز ہونے کی کچھ چوئے آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک بادی و نظر میں کامیاب ہوتا بھی لوگ تھک جاتے ہیں آپ نے تھکی میں نہیں تھک تھا میرا دوست ہے میں وکیل ہوں میں نے روز آکے عدالتوں میں اپنا کام کرنا ہے ہمیشہ سے کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کبھی میرے دوست کو میری زورت پڑے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شخص کو وہ عدالتوں کے اور کوٹ کچھریوں کے اور ہزمتالوں سے دور رکھیں لیکن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جب تک اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں